دیکھیں جی احمد کیا کا پتانگ بنا رہا ہے در بیٹھ کے سائے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے تمام پیارے پیارے بہن بھائی میرے بڑے بزرگ میری بہنیں جو بھی مجھے چینل دیکھ رہی ہیں ان سب کو میری طرف تجنان السلام علیکم اور میرے چینل پر بہت بہت ویلکم ان سب کو جی اور آج جانے اس دعا کے ساتھ کر رہے ہیں آغاز کہ اللہ تعالی تمام بے اولادوں کو اولاد دے تمام بیماروں کو شواہ دے اور جو دیس پر دیس مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کو بھی سلامت رکھے اپنے دیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی اپنی دیس دعا کے ساتھ کری اور بجلی گئی ہوئی ہے گرمی ہے بہت زیادہ گھر میں تو ہم میں اور احمد جو سامنے حویلی آپ نے ایک سر دیکھی جہاں پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے درست کے سائے میں یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر درست ہے اور میں اور احمد جوانا ہم دونوں آئے ہیں لیکن احمد بیٹھ کے اپنا کام کار رہا ہے پتنگ بنا رہا ہے ہم نے کہا کہ ہم بھی درست بیٹھ جاتے ہیں شاو میں کیونکہ ادھر ہوا چال رہی ہے نا تو ہوا لگ رہی ہے گھر میں ہوا ہے نہیں گھر میں ہوا ہے گھر میں گرمی ہے بہت زیادہ یہ بچہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس مستی کرنے کے لئے یہ اپنی مستیاں کر رہا ہے ہوا دیکھیں اوپر اتنی اچھی چل رہی ہے اس لئے میں اور احمد جانا ہم یہاں پہ آیا ہم نے کہا تھوڑے دیر کے لئے ہوا میں گاٹ جاتے ہیں جگہ تو کچھ خاص نہیں ہے پیچھے آپ دیکھیں مٹی کے دھیر لگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دھیر ساری ابھی مٹی پڑھئی ہے پیچھے کچھ ایریہ جانا وہ کارسیدیا کر گئی ہیں جو یہ ایریہ نا یہاں سے بھی تھوڑا سا رہ گئے میں کہا چلی یہاں پہ جگہ ہے بیٹھنے کی تھوڑی سی تو ادھر بیٹھ جاتے ہیں جب یہ اس ایری میں بھی مٹی ڈال جائے گی تو یہ بلکل برابر ہو جائے گا پیچھے والی سائیڈ جانا وہ انسی اور چھوٹی ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے پھر بھی ٹھیک ہے ہمارے لیے ہم تو درختوں کے سائے میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایمن جانا وہ ابھی کھیل رہا ہے ابھی پتنگ بنانا اس نے چھوڑ دی تو ادھر جا کے کھڑا ہو گیا دروازے کے پاس اس کا دوست آیا تو وہ اس کے ساتھ کوئی گپ شپ لگا رہا ہے وہ دیکھیں دوست اس کا جانا وہ ایک سائیڈ پہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ سامنے نہیں آ رہا اس لیے ابھی ایمن دیکھیں کیا دیکھیں آپ موج مستی شروع ہے سب کی ایمن اوپر نہیں چاڑ گرمی ہے اوپر نیچیا ایمن نیچیا جلدی آنے جائیں ممی چندے ہیں ممی پہ جائے جائے ممی بازی ایک تیمو گائی دیا تا دی باز اس وقت ہو رہا جی پچھلے ٹائم کا تقریبا اس وقت ساڑھے چار بات چکے ہیں ماشاءاللہ موسم جانے اس وقت بڑے خوبصورت بن گیا بڑا اچھا لگ رہا ہے موسم بادل دیکھیں کتنے خوبصورت آگئے ہیں اللہ کرے جس طرح کہ اتنے خوبصورت بادل آئے ہیں اسی طرح برس بھی جائیں اتنے خوبصورت تاکہ موسم جانا وہ تھوڑا اچھا ہو سکے کتنے خوبصورت لگ رہا ہے ہوا بھی چھنڈی چھنڈی چال رہی ہے چھنڈی چھنڈی ہوا چال رہی ہے بادل برس رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہو گئی یہ دیکھیں درست کتنے پیارے جھوم رہے اس چھنڈی ہوا میں ہمیں بھی یہ ہوا جانا بہت اچھی لگ رہی ہے اور میں اور عامل جانا بھی آئے ہیں چھت پہ ہوا کے لیے اور ویسے میں نے کہا اپنا باقی بلاغ جانا با میں یہاں پہ بناتی ہوں میں ایک سی رہا ہوں گے نہیں کھڑا سیمی نزتری کو بیٹھ میں مانگ رہے بیٹھ لائے نہیں نہیں میں کیا سکر لیں میں دینے کوئی نہیں پھر نہیں نہیں پھر پھڑ لو نہیں پھڑ ہویا میرے پھر ہمیں 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 چھوٹ خوڑے ماریا پھر ہمیں 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 موسیقی 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 زیادہ تر وہ متاثر ہو رہے ہیں اس گرمی سے اللہ اللہ ان سب کے لیے جو نا وہ رحمت کرے اور اپنی بارش کی رحمت برسائے اور سب لوگ جو نا وہ خوشی خوشی اس کو انجائے کرے اور وہ دیکھیں جو درخت ہے ہمارے کالج کے اندر جو نا وہ کتنے خوبصورت جھوم رہے ہیں جو کالج سے باہر ہیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جی سوڑ اور وہ دیکھیں بادل بادل کہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہ کتنا ہی زبردست موسم ہے بڑا ہی خوبصورت لگ رہے ہیں نظارہ اور وہ دیکھیں وہاں پہ بلی جو نا وہ گھوم رہی ہے اپنے موج مستی کے ساتھ بیٹھ کے داری احمد جائے وہ بہر کھیل کے آ چکے ابھی اس وقت اور حالت احمد نے اپنے بہت خراب بنائی ہوئی ہے کیا حالت میں دکھا ہوں ابھی آپ کو احمد کی بہت کی جانا موسم اتنا خوبصورت اور احمد کی حالت اتنی خراب کہ بس کیا کریں بہت سے لوگ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسا موسم اس وقت قطاع کی ہے سارا دن تو حبص اور گرمی رہی ہے لیکن اس وقت جانا موسم بہت پیارا ہو گیا اب بھی جانا میں آپ کو آپ نظارہ دکھاتی ہوں سارا موسم کا بہت ہی زبردست جا رہا ہے سارا دن جانا وہ لائٹ نے بہت تنگ کی ہے لائٹ کبھی جا رہی ہے کبھی آ رہی ہے روک ہی نہیں رہی تھی جس کے ایسا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے یہ طبیعت جانا وہ بہت زیادہ سب لوگوں کی بیزار تھی جو بیمار تھے وہ بھی چاہے جانا وہ انگ آگئے تھے اور جو ٹھیک تھا گیا وہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے اس گرمی سے گھبرا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جانا وہ سب کو جانا سکون عطا فرمائے اللہ کا اللہ سب کی جانا وہ مشکلیں آسان کرے جی جو اس کموں سے میں نے میرا تو دل بلکل نکا رہا نیچے جانا کے لیکن مجبوری یہ کھانا بنانا ہے تو نیچے تو جانا پڑے گا ٹھیک ہے اب بھی جانا کبوتر اڑایا بڑی دور کبوتر دے تو دیئے لیکن شوک تو ہے نا کبوتروں میں اس لئے جاں کبوتر دیکھتے ہیں نا ایک دفعہ نظر ادھا ٹک جاتی ہے یہاں جی وہ کہیں کبوتر اڑ رہے ہیں اچھے لگتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پیچھے پرندے جاڑ رہے ہیں اڑتے اڑتے جو بہت اچھے لگ رہے ہیں اب میں دل میں چلتی ہوں نیچے کھانا بانا جانا اس کی تیاری کرتے ہیں یہ نا سکتی میں بہت تیز واریان دی اور طفان آ جائے اور ہمارا کھانا جانا بہت دورا رہ جائے یہ آپ کو احمل کی حالت دکھاتے ہیں احمل ادھر ہو کے بیٹھ کیا جاؤ گے ادھر ہو چل دی پیر ادھر کر یہ مزاہ نہیں ہے یہاں سے گر گئے نا تو بہت چوٹ آئے گی حالت دیکھیں احمد یہ احمد کھیلنے گیا صبح فریش ہو کے نئے کپڑے پہنے کے باہر کھیلنے گیا تو یہ حالت ہوگی اس کی اس طرح کی حالت ہوتی ہے اس بندے کی دیکھیں کھیل کھیل کے اس نے اپنا حلیہ بگاڑا ہوا ہے اور ہماری مرگی ہیں جوانا وہ اس وقت بڑی خوشی خوشی بھاگ رہی ہیں موسم ہو گیا چندہ وہ بھی میں آپ کو بھی کھاتی ہوں دیکھیں دیکھیں وہ ہماری مرگی ہیں جوانا رہی ہیں گھوم کر رہی ہیں آرام چیزی یہ ہمارا مرگ ہے جوانا رہے ہیں وہ دیکھیں گے اتنے زبردست موسم میں چیل جوانا وہ بھی انجوائے کر رہی ہیں جتنے چریند پریند ہیں سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اس وقت موسم جانا اتنا پیارا ہو گیا اتنا خوبصورت ہو گیا دن کو جتنی شدید گرمی تھی اس سے تو حالات بہت غیر ہو رہی تھی لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی سن لی سب کی دعائیں رنگ لے آئیں جس گھر میں میں آئے دن کو گئی تھی جانبر میں نے بتایا تھا کہ ایک تو صبح مجبوری تھی میں کچھ کام تھا کہیں پہ بہت ضروری کام تھا اگر میں نہ جاتی تو مسئلہ بن جاتا وہاں گئی ہوں دوسرا جانب وہ ایک اور آنٹی ہیں بڑی ہیں بیچاری ان کی ایک سو پچیس سال ان کی عمر آجی تو ان کے گھر گئی ہیں وہ مجھے آنے نہیں دے کہتے ہیں بیٹا آج ہمارے پاس ہی بیٹھا گیا تقریباً آدھا دن میرا ان کے پاس گزر گیا اس کے بعد سے جب گھر آئے ہیں تو گیسٹ آئے تھے ہمارے میرے گیسٹ آئے تھے تو ان کے پاس بیٹھے ہیں تو اس پاس شام ہوگی ابھی اس وقت جانب میں فری ہوں میں کہا جلدی جلدی سے اپنا ولوگ بناتے ہیں آپ کو اپنا موسم دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب کی دوائیں رنگ لائیں وہ جو بوڑی ہاتون تھی جس کی میں نے آپ کو ایج بتائی ہے ون ہنڈر ٹونٹی فائی تو انہوں نے بھی بولا تھا کہ انشاءاللہ بیٹھا دیکھنا شام کو نہ بارش ضرور آئے گی موسم اچھا ہوگا تو اللہ کے حکم سے مجھے لاکر آئے کہ اللہ تعالی نے ان کی سن لیا کیونکہ وہ ہے بھی بیچاری بیمار ہیں ان کی اتمادداری کے لئے گئے تھے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کی سن لیا اس وقت موسم ماشاءاللہ بڑے پیار ہے ابھی بارش تھوڑی سی برس جائے تو موسم مور خوبصورت ہو جائے گا اور تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گی کیونکہ جب سے یہ بھادوں آیا ہے یہ والا مہینہ آیا ہے تب سے بارش نہیں ہوئی ہے آج تو پھر موسم تھوڑا سا اچھا بادل نظر آ رہے ہیں ویسے تو بادل جو اتنے بنتے ہی نہیں تھے بہت کم بان رہے تھے ایک تو جو ہے وہ مہنگائی نے تنگ کی ہے اوپر سے بجلی نے تنگ کی ہے اور ایک بات اور میں نے آپ سے بتانی ہے آج میرا آیا ہے بل ٹھیک ہے تو بل آ گیا جی بہت زیادہ کیا کر سکتے ہیں موسم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی حبصورت بنایا ہے میرے بہنوں بھائیوں جتنے میرے بہن بھائی ہیں آپ سب لوگ دیکھیں کتنا حبصورت اس وقت موسم بنا ہوئے ہیں کتنا حبصورت نظر آ رہا ہے بادل ماشاءاللہ کتنے پیارے بنے ہوئے ہیں اور اتنے پیارے موسم میں ایک دردناک صبر جو آپ کو میں نے بتانی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گی ہوں جو آج ہمارے پورے محلے پر بیٹھی ہے وہ کیا بیٹھی ہے اتنی بجلی یوز نہیں ہوئی اتنا زیادہ بجلی رکی نہیں ہے یہاں پہ رہی نہیں ہے اتنی بجلی اتنی بجلی ہے نہیں تھی جتنا بل آ گیا جتنی بجلی استعمال نہیں ہوئی اس سے زیادہ بل آ گیا تو اب ہم کیا کریں مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے بل کی اتنا زیادہ بل کون ایسے پہ کرے گا ہمارے ساتھ والے جو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ اتنا بل آ گیا ہم نے تو اتنی بجلی جوز نہیں کی ہے اس کے ساتھ جو گلی کے کورنر پہ ہیں وہ بیچارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنا زیادہ بل آ گیا یہ میرے آج تو اتا قریب پورے محلے میں کوئی چند ایک بھار ہوں گے جن کا بل جو ہے نا وہ کم آیا ہوگا اور وہ سکون میں خوشی ہیں اس سے رہ رہے ہیں باقی سب لوگوں کا اتنا زیادہ بل آیا نا کہ جتنی ہم نے بجلی استعمال نہیں کی تو وہ آ گیا تو یہاں پہ تا پھر وہ ہی بنتا ہے بل آ گیا بل آ گیا ہون میں کی کرانسر دا بل آ گیا یہی ہے اور کے گھر سکتے بل آ گیا جی ہمارا اس مہنگائی میں ایک تو مہنگائی نے کمر توڑی اوپر سے گھرمی نے کمر توڑی یہ بابتہ والے بجلی دین ہی رہے ہیں اور بل پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں اتنی زیادہ بجلی کون استعمال کر رہے ہیں یہ تو بتائیں اتنی یونٹ نہیں چلتی اتنی بجلی نہیں استعمال ہو رہی جتنی زیادہ بل آ رہے ہیں ہر طرف یہی جو ہے نا وہ رونا رو رہا ہے ہر کو یہی رونا رو رہا ہے کہ بل جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ گئی ہیں ٹھیک ہے بل زیادہ آنے کے ویسے سب لوگ بہت ہی پریشان ہیں بہت تنگ آ چکے ہیں سب لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں اوف اللہ اتنا بل ہم جیسے گریب بندہ کیا سے ایسا بل دے ٹھیک ہے جن کے پہلے گھر کے حالات خراب ہو وہ مشکل گھر کا گزارہ چل رہا ہو وہ اتنا بل کیسے دے سکتا ہے آ جا کے پھر اینڈ پر ایک ہی کام نکلتا ہے ایک ہی حال نکلتا ہے لوگ جو ہیں نا وہ کیوں ہدھکشیں کر رہے ہیں اسی لئے کر رہے ہیں اتنے بل دیں گے اتنے اخراجات ہیں گھر کا حرچہ چلانا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے تو بل کیسے ہم دکھ دیں بل تو بہت اگر نہ دیں تو میٹر کاٹنے والے آ جاتے ہیں جلدی سے میٹر کاٹ ہو جائے ان کا بل نہیں انہوں نے پے کیا اور اگر پے کر دیں تو ان کو پتا ہوتا ہے جنہوں نے پے کر دیا اگلی دفعہ اور بڑھا آکے بیج دیتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہا ان دنوں میں اتنی لائٹ بھی نہیں یوز ہوتی ہے پھر نہ تو میرے گھر میں واشنگ مشین ہے نہ کوئی اور ہے ایک پنکھا ہے وہ بھی دن کے وقت اکثر باندھ رہتا ہے زیادہ تا شام کو چلتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیوز میں پنکھا جو ہے نا وہ صرف میں شام کے وقت رات کے وقت زیادہ چلاتی ہوں جو اب رات کو سونا ہوتا ہے کیونکہ وہ مجبوری ہے اس کے باوجود بھی وافٹہ والے اتنی بجلی نہیں دیتے کہ رات کو بھی کمپلیٹ بندہ بولنے کہ پوری رات چلو پنکھا چلے پنکھا بھی پوری رات نہیں چلتا پھر بھی بلہ آ رہے ہیں بلب ہمارے وہ ہیں جو ہم نے انرجی سیور لگائے ہوئے ہیں انرجی سیور تو اتنی لائٹ بھی نہیں کھائیتے پھر پتہ نہیں جو اتنا بلہ آ رہا ہے اگر کوئی چوری کرتا ہے بجلی کا بل نہیں اگر گورنمنٹ نے جو ہے اپنے ٹیکسز لگانا ہے تو مہربانی کر کے گورنمنٹ سے ایک ہی التجاہ ہے کہ غریبوں پہ تو نانا لگائیں جو پہلے سی غریب ہیں جو اپنے گھر کا گزارہ بہت مشکل سے کر رہے ہیں کم سے کم ان پہ تو اتنا عذاب نانا نازل کریں کم سے کم ان کے لئے کچھ خیال کر لیں تھوڑا سا خیال کر لیں آپ زیادہ نہیں کر سکتے تھوڑا سا خیال کر لیں ان کا کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ جو نہ ان کو سکون کی دو وقت کی روٹی مل سکیں اب ایک مزدور دار بندہ ہے وہ مزدوری کرنے جاتا ہے دھیار لگانے جاتا ہے ہزار پی ہے اس کی دھیار ہے ٹھیک ہے تو ہزار پی میں وہ کیا کھائے گا اور کیا نہیں کھائے گا تو یہ بتا دیں میں جلدی جلدی لکڑیاں اپنی چھوٹیاں کر لوں کیونکہ جلدی جلدی کہ یہ اپنا کام بارش آمنے کوئی پتہ نہیں کس ٹیم شروع ہو جائے بچہ ماشاءاللہ بہت ہی کچھ سلت بنے ہیں اس سلتے میں کہ جلدی جلدی اپنا نایلہ کام کیٹ اپنا کارلی فیملا مکار لگے کیونکہ یہ سالن بھی بنانے کیونکہ یہ کام کر رہا ہوں گے سالن بنے گا بیسے سالن بڑھنا جڑے ناو لیٹ ہو جائے گا جلدی جلدی اپنا کام مکاری ہے کارکٹ اپنا کارلی ساڑ گریب بارش آمن پہلا پہلا سویلے ہو جائے کیونکہ نایلہ کارلی کوئی پتہ نہیں کسٹم نایلہ آجڑا ہوتے لیٹیل سے شروع ہو رہی ہے لیکن اکدام نایلہ کھڑا آجڑے اس گلدہ کوئی پتہ نہیں کسٹم شروع ہو جائے یہ لکڑا رہ گیا میرے کو تھوڑیا جی بس یہ کارکے اپنا سالن آلی سے آٹھتے ہو جائیے بابا بیسے پہلا پہلا ملکہ اپنے سالن روٹی دیا کھچی آپ کرو جائے گھرہا کیوں دو دن لکڑا رہ گئی سیڑ پہلا پہلا اپنی آنڈی روٹی سیڑ دے دیل کے آج آج دے دل دے آلو دے 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 یہ نہیں ہے کیوں اور نہیں ہاتھا کیونکہ بارنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ آلو یہ مسئلہ ہے بہت جلدی باند ہے اس سے نمبر جائے کہ نہیں سکتے لیکن ایراندڑ کو چاہتا تھا میں ایرانیں ہوتے ہیں میں جلدی سکھوں گا ہوں لیکن میں جلدی سکھوں گا میں ہوں کہ دل そمان کا بیٹر علیہ وسلم کیا تو انہوں نے دیکھتا ہے لیکن نہیں کہ میں دو سال منگے سے ہی کوئر ہی کیا تو انہوں نے پتا ہے بھی باہم تھی آلت کی ہے بجلی تھی آلت کی ہے تو سی خیل میرے موچ میں اگر کلنک ڈانیاں یا کی کرانا کیا کار پیچھا نہیں میں کوئی نہیں کرانا میں صرف دو سال منگے سے انشاءاللہ دیکھتے تو انہوں نے میں نا تمام نہیں خراب کرنے مجھے بند کروئے پیس جرال اتھلائے کنجر خانہ یا ایلا تو بند کروئے بجنا میں آگے اس حد پہ کیونکہ ہمارک کے باپا جانے وہ غصہ ہو رہے ہیں کہتے تو میں یہاں سے ملتا کیا ہے پہلے تھوڑی ٹینشن منہ ہی اوپر سے تو مور کر رہی ہے یہ تمہیں میں نے اس کام سے منہ کی ہے پھر بھی تم وہی کام کر رہی ہیں جتنے میرے بہن بہن ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں بڑے بہن بہن کو سپورٹ کریں ہم نے اسے بہن اس راکب Zero جو میرے بڑے ب hypocber کا دیکھ رہا ہیں ancy week~~ مجھے اپنے بہن مجھے سپورٹ کریں اللہ 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 Companh فضلی کرم ہم اپنا عطا فرمایا اب کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں کیونکہ انہیں غصہ جو آنا وہ صرف اس بات کا تھا میں جلدی جلدی اس لئے کام کرتی میں چلے جلدی جلدی کام کر کے نا تو بلوگ میں ان سے لیدہ اوپے بنا رہی تھی میں جلدی اس لئے کام شنش کر لیں کہ باہر میں پھر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو لائٹ پھر نہ کہیں چلی جائے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے ابھی لائٹ کو آئے ہوئے لیکن پندرہ بیس منٹ یادہ گھنٹہ ہو چکے آئے ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے سارا دن سے لائٹ جانب پانچ منٹ کے بعد جا رہی ہے تو ہمیں کہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں پہلے ان کو ایک بات کا غصہ ہے کہ میں گائی اتنی زیادہ ہے اوپر سے تم بلوگنگ کر رہی ہو تو میں کونسا یہاں سے پیسے ملتے ہیں کیا جو کچھ ملتا ہے اگر کچھ ملتا تو بتاؤ تو ظاہر ہی بعد میرا چینل میرے بہن بھائیں آپ جو بھی ہیں آپ سب کو پتا ہے جتنے بھی آپ میرے بہن بھائیں ماں بھائیں بڑے فضور بہنیں میرے ماں ہیں جتنی دیکھ رہی ہیں آپ کو پتا ابھی تک میرا چینل منٹائز نہیں ہوا تو جب تک میرا چینل منٹائز نہیں ہوگا میری ارننگ سٹارٹ نہیں ہوگی اس لیے میں آپ لوگوں سے سپورٹ مانگتی تھی بار بار کہ مجھے سپورٹ کریں سپورٹ کریں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے میری سپورٹ نہیں کیا کوئی بھی مجھے سپورٹ نہیں کہا رہا ہے اصل میں سچی بات یہ ہے کہ غریب بندے کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا جس کے حالات پہلے ہی خرابوں کو غریب ہو اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے سب لوگ بس اپنی مناتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو اس لیے وہ میرے پر غصہ ہیں کہ ایک تو بل آ جایا تو بل نے بھی حد پار کر دیے کیا کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگ سے تھوڑی شیئر کی ہے یہ بات ابھی پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بل نے حد کراس کی جس کے لیے ان کو غصہ ата ہوں کہتے ہیں پہلے اتنا زیادہ بل آ رہا تو میں اوپر سے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہی ہیں لوگ باتیں کار رہے ہیں ٹھیک ہے تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ابھی میں آپ لوگ ویڈا جانا چاہیے ہیں لیکن میں وہ آپ کو نہیں دکھا سکتی وہ کیوں نہیں دکھا سکتی کہ جو لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں اور ان کو نوکٹو کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ یہ نہیں ظاہر کر سکتے کہ میں پہلے تو تمہاری بیگم گھر کی ویڈیو بناتی تھی اپنی ویڈیو بناتی تھی اب اس نے بیل بھی شو کرنا شروع کر دیا گھر کا دیکھو کیا کاری ہے تمہاری بیگم تو پھر سے ان کو غصہ آئے کہ وہ میرا بیل دیکھ کے اور مزید غصہ بڑھ گئیں تو اس لئے جانب میں آپ کو نہیں دکھا رہی تو باقی رہی ہے کہ میرا گفت آیا تھا ٹھیک ہے میری کسی بہن نے جانب وہ مجھے بھیجا یہ گفت اللہ تعالیٰ ان کو جانب سید دیتا ہم جفتی دے اللہ تعال ان کے روزی میں برکت دے اور ان کے بچوں کو کامیاب کرے جی آمین تو میری ایک بہن نے مجھے ایک توفہ بھیجا کیونکہ میرے پاس سٹینڈ نہیں تھا ٹھیک ہے نہیں کوئی اور چیزیں جیسے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی سٹینڈ لے لیں سٹینڈ لے لیں تو انہوں نے میری یہ سیلف اسٹک بھیجی ہے میں دیکھ سکتا ہے فولڈیبل ہے یہ سیلف اسٹک انہوں نے مجھے بھیجی ہے ٹھیک ہے یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر لگا کے موبائلوں کو یہ ایسے اوپن ہو رہی ہے یہ اس کے سٹین� یہ باہر نکل آتی ہیں یہ دیکھیں یہ روٹیٹ بھی ہو جاتی ہیں اپنے انگل کے حساب سے یہ دیکھیں ایسے ہی روٹیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور اس کی لائٹ بھی ہے یہ دیکھیں اس کی لائٹ بھی جاتی ہے یہ چارجنگ لائٹ ہے انہوں نے مجھے گفت کیا ہے بلوگنگ کے لیے تو انہیں اس بات پر بھی غصہ ہے کہ میں تو بلوگ سے منع کر رہا ہوں تو اس کو مزید یہ چیز آگئی ہے تو اب یہ بلوگ جارہا ہوں بلکل نہیں چھوڑے گی آدھانے ہو رہی ہیں شام کی اس وقت تو میں زیادہ بھی آپ کا ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ آدھان کا وقت ہے تو مجھے بھی نیچے جا کے نماز کھانی ہے اس کے بعد پر کھانا بھی بنانا ہے تو اس لئے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کو اسے فتنہ بتا رہی ہوں کہ اس بات سے وہ بہت ناراض ہوئے میں سر ٹھیک ہے گھصہ کی ہے انہوں نے مجھے کہ یہ ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو ٹھیک ہے تو میں کیا بتا رہی تھی کہ ابھی نہ آزانیں سٹارٹ ہو گئی ہیں ماشاء اللہ بہت پیاری آواز آ رہی ہے آزانوں کی ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدایں آ رہی ہیں اور ہماری مسجد میں بھی آزان ہونے لگی ہے اب میں چلتیوں نہیں ٹھیک ہے وہ ہے جسا ہم نے مسجد جہاں سے آزان کی آواز آ رہی ہے اللہ رب اللہ اللہ کا نام تو ویسے بیڑا پیار ہے جہاں جہاں سے بھی آواز ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اللہ رب اللہ 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 جو میں بتا رہی ہی وہ یہ بات ہے اور کسی بات سے غصہ نہیں ہے کیونکہ مزدوری جانب وہ بہت مشکل سے پہلے مل لیا ہے ایک ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اتنا زیادہ کام ہے نہیں ہے کام ہونا مزدوری بغیرہ ملتی رہے تو بندے کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے ابھی بل دینا ہے بل جانب بہت زیادہ آ چکا ہے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے ابھی یہ بار 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 بولنا ہے کہ بل کہاں سے دینا ہے بل کہاں سے دینا ہے اتنا زیادہ بل آگے وہ کہاں سے دینا ہے تم یہ کام چھوڑ ہی نہیں رہی ہو پہل ہی ٹینشن بہت ہے تم اوپر سے وہ ٹینشن بڑھا رہی ہے تو بس اس بات پہ وہ غصہ ہوگی ہیں غصہ ہوگی آج بس انہوں نے مجھے مارا ہے اللہ تعالی جانب وہ رحم کرے اللہ تعالی جانب وہ اللہ تعالی سے دعا مانگوں گی اور آپ لوگوں سے سپورٹ مانگوں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے سپورٹ کریں مجھے سپور واش ٹائم اپنے پورے کرنے اور ہزار سبسکرائبر پورا کرنا ہے جتنے میرے بہن بھائی ہیں آپ سب لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے جانب سبسکرائبر کمپلیٹ کر دیں اور میرا واش ٹائم کمپلیٹ کر دیں تاکہ میرا چینل مونٹائز ہو جائے کیونکہ جب چینل مونٹائز ہو جائے گا تو پھر میرا سارا کام صحیح ہو جائے گا پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں رہے گی پھر میری انکم جانب وانی سٹارٹ ہو جائے گی پھر ان کو یقین بھی ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہاں سے کچھ ملتا ہے ابھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا سب بقواست ہے کچھ بھی نہیں یہاں سے ملنے والا تم جیسے لوگوں کی باتیں ہیں کرنے والی کہ ہاں جی یہاں سے کچھ ملتا ملتا اگر ملتا ہوتا تو اب تک بہت کچھ مل جاتا تم تو انہیں یہ نہیں نہ پتا کہ چینل کے منیٹائز ہونے تک جونا ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب جائے منیٹائز ہو جاتا ہے تو پھر سارے کام چلتے رہتے ہیں تو ابھی جو ہے نا اس بات کے ساتھ میں یہاں پینٹ کاری کیونکہ ابھی ہمیں بنانا ہے کھانا جا کے اور شام کی ازان ہوگی ہے نماز بھی پڑھنی ہے تو میں چلتی ہوں جی نیچے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور تمام بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد دیں اور بیماروں کو شفاہ دیں اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برسے روزگار عطا فرمائے جو پردیس میں ہمجھے دیکھ رہے ہیں دیس پر دیس کہیں پہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سہدہ تندرستی عطا فرمائے جی آمین اللہم آمین تو اللہ حافظ اللہ حافظ